اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیہرے سے ہوں گے آج ہم جماعت پنجن کے معاشر طلوع کے سمر پیک کو سولپ کریں گے سرگرمی نمبر ون ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں بیان کرتے ہوئے ذہنی جال مکمل کیجئے جیسا کہ درمیان میں دکھایا گیا ہے ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں یہاں پہ کوئی سے سکس باکسز جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جن میں ان کی ہم نے جو ہیں وہ ڈیجیٹل شہری کی ذمہ داریاں کو لکھنا ہے جیسے کہ میں نے لکھا ہوا اسی طرح سے آپ نے بھی چھوٹا چھوٹا کر کے اور اچھی سی پیاری سی رائیڈنگ میں اسی طرح سے ان باکسز میں لکھنا ہے ٹھیک ہے نمبر ون ہے انٹرنیٹ پر خصوصی معلومات کی حفاظت کرنا سماجی احترام اور عدب صحیح اور یقینی معلومات کا استعمال کرنا انٹرنیٹ کے استعمال میں احتیاط آن لین کمیونٹی کا حصہ بننا آن لین قانون کے مطابق چلنا آگی ہے سرگرمی نمبر دو فرض کیجئے کہ آپ ایک سیاسی جماعت تشکیل دے رہے ہیں اپنی سیاسی جماعت کے بارے میں درد زیل معلومات فرام کیجئے پہلا ہے سیاسی جماعت کا نام سیاسی جماعت کا نام ہے تحریک انصاف پاکستان اسی طرح سے جو دائرے میں دکھایا گیا ہے انتقابی نشان مومبتی نیکسٹ ہے سیاسی جماعت کا منشور جو اوپر والے بوکس میں یہاں پہ دیا گیا ہے سیاسی جماعت کا منشور جہاں پہ کوئی سی آئیٹنگ 3 to 5 4 to 5 لائنس دی گئی ہیں آپ نے اپنی رائٹنگ کے حساب سے کوشش کرنی ہے پہلے تو اس کو کمریٹ ٹکنا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو آپ اس کو شورٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی سی 3 لائنس بھی لکھ سکتے ہیں لیکن رائٹنگ کا خاص کیا رکھنا ہے کہ آپ نے رائٹنگ بنا کے اور نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں لکھنا ہے ٹھیک ہے پاکستان میں عدل و انصاف کے نظام کو بہتر بنانا عوام کے لئے بہترین تعلیمی سرکر میں فرام کرنا صحت کی خدمات فرام کرنا معیشت میں اضافہ کرنے کے لئے مواقع اور روزکار کے مواقع فرام کرنا اس کے بعد نیچے دیا گیا ہے اپنی سیاسی جماعت تشکیل دینے کی وجوہات لکھئے ہیں پانچ سے سات وجوہات یہاں پہ کوئی سی پانچ سے سات وجوہات لکھنی ہے جو یہاں پہ جو میں نے جو لکھی ہوئی ہیں وہ کوئی سی سیکس ہیں ان کو ہم ایک پار پھر لیتے ہیں دیکھ لیں پاکستان میں عدل انصاف کے نظام کو بہتر بنانا نظام قانون کی ترقی کے لئے محنت کرنا حکومتی فساد اور بے انصافی کے خلاف مہن چلانا عوام کی مفادات کو حفاظت میں لانا عوام کی حقوق اور آزادیوں کی حفاظت کرنا نوجوانہ کے لئے تعلیمی روزکار اور ترقی کے لئے مواقع فرام کرنا اب آتے ہم اس کی سرگرمی نمبر تری کی طرف سوال ہے کیا آپ نے اپنے گرد نواب میں کبھی کسی کے ساتھ حف تلفی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اگر ہاں تو کیا آپ نے اپنے ازادی رائے کی حق کو پنفکے سے استعمال کیا اور اگر نہیں تو اس کی کیا وجہ تھی اس کی جواب کی طرف آتے ہیں اس کو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں دیکھ لیں جی ہاں میں نے اپنے گرد نواب میں حقوق کی حق تلفی ہوتے ہوئے دیکھی ہے جب میں نے کسی کو نہ حق طور پر حراسہ کیے جاتے اور ان کے حقوق کی خلاف فرزی کی جاتی دیکھی تو میں نے اپنے ازادی رائے کی حق کو اس کا طریقے سے استعمال کیا میں نے ان مسائل کے بارے میں بات کی مطلق حقام کو مطلع کیا اور متاثر شخص کی حمایت کی اگر میں اپنے ازادی رائے کی حق کو استعمال نہیں کرتا تو اس کی ممکنہ وجوہات یہ ہو سکتی تھی نمبر بن ہے معلومات کی کمی نمبر ٹو یا وسائل کی کمی نمبر تھری ہے کوف یا دھمکی اسی طرح سے آپ نے ان کو جو ہے اپنے سمر پیک میں سولٹ کرنا ہے رائٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی اچھی رائٹنگ میں آپ نے اس کو لکھنا ہے نیکسٹ آتے ہیں سرگرمی نمبر چار کی طرف سوال ہے کیا کبھی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آپ کے دوستوں کے درمیان کوئی جھگرہ ہوا ہے آپ نے اس تنازع کو حل کرنے کیلئے کیا کیا اپنے اقدامات کو مرلہ وار لکھئے اس میں کوئی سے چار اقدامات دیا گئے ہیں ان کے ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں پہلے میں نے دونوں فریقین کے ساتھ الگ الگ بات کی تاکہ مسئلے کی اصل وجہ کو سمجھ سکوں دوسرا ہے پھر میں نے دونوں دوستوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا تاکہ وہ براہ راست ایک دوسرے سے بات کر سکیں تیسرا ہے ہم نے مل کر ایک ایسا حل تلاش کی جس سے دونوں فریقین کو اتمنان ہو چوتا ہے آخر میں دونوں سے وعدہ لیا کہ آئندہ کسی بھی مسئلے کو تحمل اور سمجھ دائی سے حل کرنے کی کوشش کریں گے سرگرمی نمبر پانچ درد زیر تصاویر کو گوھر سے دیکھئے یہ کی صوبے کی اکاسی کرتی ہیں اس صوبے کی ثقافت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سات سے آٹھ سطروں میں بیان کیجئے ہیں یہاں پہ کوئی سی جو ہے وہ پانچ تصاویر دی گئی ہیں پچرز دی گئی ہیں ان کے ہم نے صوبے کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد اس کی ثقافت کے بارے میں بھی بیان کرنا ہے لکھنا ہے آپ پہ ٹھیک ہے جو نیچے آپ کو لائنس دی گئی ہیں جو بوگ دیا گیا ہے وہاں پہ آپ نے اس کی ثقافت کے بارے میں لکھنا ہوگا صوبے کا نام صوبے کا نام ہے خیبر پکتون خوا اس کے بعد ہے خیبر پکتون خوا کی ثقافت بہت متنو اور روایتی ہے یہاں کے لوگ پکتون اور جو پکتون ہیں جو اپنی مہمان نوازی اور روایات کے لئے مشہور ہیں اس صوبے کی روایتی دستکاری میں کالین اور کرائی شدہ کپری شامل ہیں کراپ میں خشک میوہ جات چپلی کباب جیسے پکوان شامل ہیں یہاں کی مشہور جگہوں میں خیبر باس بھی شامل ہیں روایتی لباس میں شروع کمیز شامل ہیں ہماری جو لاسٹ سرگرمی ہیں سرگرمی نمبر چھے اس میں جو ہے وہ پوسٹر بنانا ہے پوسٹر کے بارے میں جو ہے وہ انسٹرکشنز بھی آپ کو جو ہے وہ تو اسی پروائیڈ کی گئی ہیں جس کی مددہ سے آپ ایک پوسٹر کو بنا سکتے ہیں اس کو اپنے پار لیتے ہیں 21 صدی کی کسی بھی ایک اہم ایجاد پر انٹرنیٹ کے مطلب سے ریسرچ کیجئے اس ایجاد کا نام لی کہ اس کے فوائد اور لقصانات پر ایک پوسٹر تیار کیجئے یہ آپ کو ہدایات جو ہیں وہ پروائیڈ کی گئے ہیں ٹھیک ہے ان ہدایت کو آپ نے ایک بار پڑھ لینا ہے اس کے بارے میں پوسٹر بنانے کے لیے آپ کو جو جو مطلب کی انسٹرکشنز چاہیے ہوں گی وہ بھی ہاں پہ میں نے آپ کو پروائیڈ کی ہیں اس کے فوائد جو نقصانات جو بھی ہیں وہ آپ اس کے بارے میں معلومات کے بارے میں لکھیں اس کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں لکھیں گے لاسٹ میں جو ہے وہ پوسٹر بنانے کے لیے نقاط وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے پڑھ لینا ہے سمجھ لینا ہے اس کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھا سا پوسٹر جو ہے وہ بنا سکیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ